حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے وَأَنذِرَ أَسْشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی اور آپ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے تو آپ نے صفحہ پہاڑی پر چر کر زور سے پکارا یا صباحا یعنی لوگوں صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے اس لئے یہاں جمع ہو جاؤ چنانچہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے کوئی خود آیا کسی نے اپنا قاسد بھیج دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو عبد المطلب بنو فہر بنو قعب ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہر کے دامن میں گھر سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم مجھے سچا مان لوگے سب نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں ابو لہب ملعون بولا نعوذ باللہ تو ہمیشہ کے لئے برباد ہو جائے ہمیں محض اس لئے بلائیا تھا اس پر اللہ تعالی نے تبتی ادا ابی لہبیم وطب سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں وہ برباد ہو جائے حضرت مریب عزدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جمانہ زہلیت میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا تھا کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا تھا کوئی آپ کو گالیاں دے رہا تھا یوں ہی ہوتا رہا کہ یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دویا اور فرمایا میری بیٹی نہ تو تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے سے ڈرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا خوف رکھو میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے وہ ایک خوبصورت بچی تھی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو سکس تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ ہو تو اسے زبان سے بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہو اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے